بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری دوستو آوان ڈیری فارم پر آج آپ کو شوک کروانے ہیں اور ماشاءاللہ جو چیزیں ہیں نا کوالٹی والی وہ آپ کو آج دکھانے ہیں پہلے نمبر پر ماشاءاللہ یہ چیز چیک کریں دوستو آپ نے جانور کا سٹرکچر دیکھنا ہے کوالٹی دیکھنی ہے اور بریڈ دیکھنی ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے جانور اس وقت بلکل فری ہے اور اپنی مرضی سے موف کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کی انفارمیشن ہم لیں گے جناب ملک افتخار بھائی سے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جانور کیا اس کا حساب کتاب ہے باقی ماشاءاللہ یہ چال ڈھال آپ نے جانور کی پوری چیک کرنی ہے اڈر کوالٹی آپ کے سامنے ہے اور اوپر ماشاءاللہ بلکل فلیٹ باقی میں آپ کو جانور کو کلوز ویو میں بھی دکھاتا ہوں خاص طور پر اس کی بیک سائٹ کا جو اڈر کوالٹی ہے وہ آپ دوستو تسلیح کریں باقی افتخار بھائی سے ہمیں جناب انفارمیشن ملیں گی مزید افتخار بھائی سر جی کون سے سوئے میں یہ گائے ہے فرس ٹائمر ہے اور کتنا ایک ٹائم ہے سر اس کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ اور فرس ٹائمر پہلا سوئے زہری بات ہے پچھلے سوئے کا ریکار وغیرہ تو ہم کوئی ناظر لگا سکتے لیکن جس طرح کا اس جانور کا سٹرکچر ہے اور سٹائل ہے مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ جانور انشاءاللہ کمال کرے گا بلکل کوئی شک والی بات نہیں ہے کتنا ٹائم کتنا ہے سر اس کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس کے پاس اچھا کوئی ریڈ شیٹ لگانا ہے یا ابھی جانور کچھے ہیں صرف شوک کروا دیں یا جس بھائی کو سمجھ آتی ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ایسی ہے جی کیونکہ جانور دوستوں بھی کچھے ہیں اور کچھے جانور کا وہ دوستوں کو کیونکہ ابھی اس نے اپنا اڈر بنانا ہے ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جس طرح دوست کہتے ہیں ابھی اس نے ایرہ رکھا ہے تو یہ آگے چل کر آپ کو بتائے گا کہ انشاءاللہ میں نے یہ جو گائے ہے یہ سمجھائے گی آپ کو تو جانور جس کو سمجھ آتی ہے وہ جو جانور کی تہہ تک پہنچ گیا ہے وہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی ڈسکاؤنٹ ہوگا پیار محبت ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے دوسرے نمبر پر یہ بریڈ چیک کریں جانور جناب آج سارے ہی تقریبا پرگنٹ ہیں اور تسلیہ آپ کو کروانی ہے جانور کی پوری یہ چال ڈھال آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر اپنا افتخار بھائی یہ کون سی بریڈ اصل ہے یہ بھائی فریزین ہے فریزین ایچ ایف پیور بریڈ میں اصل نارمل سا کراس ہے اندر زیری بات ہے جو ہمارا علاقہ ہے ہم نے اس کے حساب سے چلنا ہے اگر آپ بلکل پیور ایچ ایف لے دیں گے تو وہ اس حساب سے چلنا پڑتا ہے یہ جناب گائے کیونکہ فریلی موکہ رہی ہیں اور اب آج ہم مجبور ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے پر اس کے پاس کتنا ٹائم اصد دس دن ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں فریم میں جانور اس وقت بلکل پورا ہے دس دن کا ٹائم ہے فیس بیوٹی بھی میں دوستوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں اچھا اس کا ساتھ سوہ کون سا بن رہا ہے دوسرے سوہ میں سیکنڈ لیکٹیشن اور دس دن کا اس کے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ کچھ دانتوں کا بھی اندازہ ہے سر چھ دانت کیونکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ فارم پر چار اور چھ دانت سے اوپر کا جانور کبھی لے کے نہیں آتے ایسی بات ہے سر اور جانور اب یہ بھی کچھا ہے حساب کتاب اس کا پھر وہی فون پر فون پر جناب باتیں بلکل ٹھیک ہیں جانور اویلیبل ہیں جی اصل اصل چیز یہی ہے کہ تسلی کر کے جانور کی چوائی کر کے اور اس کے تھانشان آپ پاس کریں آپ کو ابھی جناب شوک کروا رہے ہیں اس دوسری گائے کا میرے خیال میں ہم تقریباً جتنی بھی گائے ہیں ساری کچھی ہیں اور یہ ساری گائے جو ہیں یہ آپ نے ابھی ان کے ریٹس کا آپ تقاضہ مت کیجئے گا کیونکہ جانور کچھے ہیں تھوڑا سا جب یہ ریڈی ہو جائیں گے لیکن جن بھائیوں کو بریڈ کی سمجھا جاتی ہے وہ دوست یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ حساب کتاب ہو جائے گا تیسے نمبر پر یہ بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ آج ہیں جی خوبصورت ہیرے ایک سے بڑھ کر ایک چیز یہاں پر آوان ڈیری فارم میں نے آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتا دی نہیں ہے سمجھا دی نہیں ہے یہاں پر آپ وزر کر سکتے ہیں یہ چال ڈھال چیک کریں اور یہ اپنا افتخار بھائی اس کے پاس کتنا ٹائم ہے چار سے پانچ دن لے گی چار سے پانچ دن ماشاءاللہ بڑے بڑے سٹرکچر کے اندر جانور ہے یہ دوستوں کو جناب اس کی اب سمجھ آئے گی اور بلکہ ویڈیو میں تو جانور اس طرح سے سمجھ آتا ہی نہیں ہے سچی بات یہ جب آنکھوں سے آ کر نظارہ کیا جاتا ہے پھر بات کی سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ کیا چیز تھی اور ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا وہاں تو جانور چھوٹا لگ رہا تھا اچھا جی اس کے پاس چار پانچ دن کا ٹائم ہے اور یہ بھی دانتوں میں سر چار اچھے ہے سیکنڈ ٹائمر ہے سیکنڈ ٹائمر خوبصورت گائے یہ دوستو تیسرے نمبر کی گائے تھی اوان ڈیری فارم سالم بھلوال کی لوکیشن ہے یہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں اور مقصد صرف آپ کو جانوروں کا شوک کروانا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں جناب اگلی خوبصورت بریڈ کی طرف اور یہ چیک کریں کہاں ہے جی اگلی گائے یہ والی گائے ہیں یہ والی جناب اور چوتھے نمبر پر یہ بیوٹی چیک کریں جس کے پاس ابھی پندرہ دن کا ٹائم ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ ماشاءاللہ یہ بریڈ جناب تسلی کریں فیس بیوٹی چیک کریں اور جسے وہ کہتے ہیں جھنگی بریڈ یہ سر وہی تو نہیں ہے جھنگی ماشاءاللہ اس کو سر تھوڑا جاؤ پلیس ہیارتے چلاو نا جی تاکہ دوستو میں اس دی اڈر کوالٹی چیک کروانا تسلی نال اے ماشاءاللہ سر اے دے کل کتنا کو ٹائم ہے یہ تقریباً چودہ پندرہ دن لے سی چودہ سے پندرہ دن کا ٹائم بڑا ٹائم ہے جی پھر تو جانور ابھی بلکل کچھ ہے آپ بھی سچے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے ریٹ کیسے لگائے جائیں کیونکہ دوستوں کو ابھی تو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی جو انہوں نے بنانی ہے کیونکہ تقریباً چالیس پرسنٹ جب جانور کی خریداری کی جاتی ہے اس میں مارکس ہوتے ہیں ہیوانے کے یہ اور ابھی ان کا جو ہیوانہ ہے وہ دس پندرہ دن جس جانور کے پاس ہوں اس کے پاس تو بہت ٹائم ہوتا ہے تو بات کی ابھی سمجھ آ نہیں سکتی سر جی یہ کس کس کا کراس ہے یہ بھائی فریزین ہے ہلکا سا جرسی ہے فریزین میں ہلکا سا جرسی کا ٹچ ہے دس سے پندرہ دن ٹائم ٹائم تو بہت زیادہ ہے جی اور یہ جانور کو ایک دفعہ مکمل چیک کر لیں تاکہ جن بھائیوں کو سمجھ آتی ہے کیونکہ جانور جو ہے نا وہ یہاں پر رکھتے نہیں ہیں کیونکہ موقع پر جو بندہ آ جاتا ہے نا وہ بریڈ کو سمجھ لیتا ہے جانور کو چیک کر لیتا ہے اور باقی جناب یہاں پر یہ بلکل آن دی روڈ یہ فارم ہے آپ یہاں پر اینی ٹائم تشریف رہا سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ آپ کو گاڑیاں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ روڈ جو بھلوال سے لکم اور خشاب کی طرف جا رہی ہے اس روڈ کے اوپر یہ جس طرح آپ کو یہ ٹرالر جاتا ہوئی نظر آ رہا ہے بلکل روڈ کے ساتھ ہی اور یہ ما شاء اللہ ویڈیو کے اینڈ پر یہ وہ کوالٹی چیز ہے جو آپ کو مختلف فارموں پر نظر نہیں آئے گی کیونکہ ایسی خوبصورت اور ہیوی ویٹ بریڈے یہ ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے ان کو خریدنا اور یہ صرف جو بڑے بڑے فارمز ہیں وہ دوست یہ شوک کرواتے ہیں لوگوں کو اور جو بھائی اپنے فارم پر زیادہ ملک پروڈکشن چاہتے ہیں تو زہری بات ہے انہیں پھر یہی بریڈے لینی پڑیں گی یہ چیک کریں اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ہیرہ ماشاءاللہ اچھا صدی یہ فرس ٹائمر ہے سیکنڈ ہے یہ بھائی فرس ٹائمر ہے فرس ٹائمر چار دانت فرس ٹائمر ماشاءاللہ جی یہ میں دور سے بھی دوستوں کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی ہائیڈ کتنی ہے یقیناً اس کی ہائیڈ اپ پانچ فوٹ کے قریب قریب تو کنفام ہے نا جی ماشاءاللہ جی فرس ٹائمر مو سے چار دانت اس کے پاس ٹائم کتنا ہے سر پچیس کو نو مہینے پورے ہوں گے آج ہو گئی میرے خیال میں کوئی بیس طریق ہے شاید ایک کس ہے یعنی کہ چار دن اس کے پاس مزید ٹائم ہے لباس وغیرہ جی کوئی مہا یہ تو پتا نہیں ہوتا جی یہ لباس اس کا آپ چیک کریں ماشاءاللہ فاصلے پر اور تھنوں کا جو سائز ہے وہ بھی سپر مشین سے چوائی کریں ہاتھ سے چوائی کریں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ جانور کا مکمل فریم آپ دوستوں کے سامنے ہیں کیونکہ دوستو جانور ہیں سارے کچھے اس لیے کچھے جانور کا ریٹ اگر لگایا جائے تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ اتراز کرتے ہیں اچھا یہ ریٹ مانگ لی ہے تو تو افتخار بھائی نے ٹھیک کہا ہے کہ جانور جب بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہوں گے یا جو بھائی سمجھ سکتا ہے جس کو کلیر ہوتی ہے بات بیس مبیسہ کر دے رہتا ہے موقع پہ آئے آپ نے سامنے بیٹھیں جنور دیکھیں اس کے بعد ریٹ کب انشال اڈیر کر لیں گے بلکہ ان کو سمجھ آئی ان کی قسمت میں ہوتا دے دیں گے نہیں دوہا ہے جی بلکل بات اچھی بات ہے اور سونی بات یہی ہے کہ جب جانور آپ موقع پر آ کر چیک کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ دے گا بھی اچھا یہ چیز تھی جس کی اتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو ویسے افتخار بھائی ایک دوستوں کو آئیڈیا دے رہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے جانور دکھائے ہیں یہ کس رینج سے کس رینج کے ہیں سارے تین سے نو لاکھ کی رینج کے جانور ماشاءاللہ جناب یہ دیکھیں اور جو ریٹ سویرا ہوتے ہیں دوستوں ان میں پیار محبت بھی ہو جاتی ہے گنجائش ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے باقی افتخار بھائی دوستوں کو اچھا ایک گائے رہتی ہے لیں جی یہ ہم سے کیسے میس ہو گئی ماشاءاللہ یہ چیک کرو جی فیس بیوٹی دیکھیں اور چال ڈال یہ اب جانور کا سٹرکچر پورا چیک کریں دو ہفتے دو ہفتے ٹائم اور یہ جناب دودھ والی وینز آپ کو شاید اگر کیمرہ صحیح طریقے سے پکڑ ہے تو آپ کو یقین نظر آ رہی ہوں گی ماشاءاللہ بڑی انو سینس ہے فیس بر اور نیک پتلی لیکن پیچھے سے جو باڈی کنیشن سکور ہے وہ آلموس 3.25 اب جن بھائیوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ باڈی کنیشن سکور کیا ہوتا ہے ہماری ویڈیو موجود ہے آپ وہ چیک کریں کیونکہ جانور کی خریداری میں باڈی کنیشن سکور کا ایک بڑا رول ہے یہ ماشاءاللہ باقی آوان صاحب سے لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں اور فون نمبر بھی لے لیتے ہیں تاکہ دوستوں کو جو ہے وہ ساری معلومات مل جائیں اپنا افتخار بھائی سجد دوستوں کو لوکیشن سمجھائیں اور فون نمبر بھی دیجئے گا آلہ میں انٹرچینج سے تقریبا 18 کلومیٹر کی مصافت پر آوان ڈیری فارم جی جی 18 نیر پول 18 نیر پول کے ساتھ ہی بلکل تقریبا پانچ سو میٹر آگے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک اور فون نمبر ہے 03026710962 جی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا جناب افتخار بھائی کا نمبر آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھائی کوئی دور سے آتے ہیں ان کے پاسر آپ کے پاس لہائش کا انتظام ہے اگر کسی بھائی کو لیٹ ہو جاتی ہے وہ رات سٹیک کرنا چاہے تو جناب یہ سامنے جو آپ کو روڈ پر میں تھوڑا سا کلوز بیو کرتا ہوں یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو چھوٹی سی ایک سفید کلر کی بلنگ نظر آ رہی ہے یہ اٹھارہ نہر پول ہے یہ سفیدے کے درختیں جناب اور آپ ان درختوں کے پسے جب تھوڑا سا چل کر یہاں پر پہنچیں گے یہ پانچ ایک سو میٹر کا فاصلہ ہے